کپتان کا ناہل حکومت پر کاری سیاسی وار 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑنے کا اعلان محمود خان اور پرویز الہی کے ساتھ عمران خان کا ویڈیو لنک پر خطاب پی ٹی ایم کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں سیاسی نام و نشان مٹانے کا عظم کہا شہباز سرکار کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کرانا چاہتے ان کا مقصد ملک بچانا نہیں خود کو بچانا ہے عمران خان نے ساتھ دینے پر وزرعالہ کا شکریہ ادھا کیا تحریک عدم اعتماد باجوہ نے کامیاب کرائی اینارو ٹو دے کر ترقی کرتے ملک کو تباہی کی راہ پر ڈالا ریجیم چینج کی سازش کی کپتان نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہا فوج کو طاقتور بنانے کی کوشش کی ملکی مفاد میں خاموش رہے باجوہ نے چن چن کر تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کو پاک کر دیا مہنگائی سے غریب مر رہا ہے اور پی ڈی ایم کے چور لوٹی دولت سے مزے اڑا رہے ہیں قوم الیکشن کی تیاری کرے پانچ سو ساٹھ سیٹھوں پر انتخابات ملکی سیاست کی درو دیوار ہلا دیں گے جو کہتے تھے عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑے گا ان کو مو کی کھانی پڑی اکیلے عمران خان نے سارے سیاستدانوں کو چت کر دیا شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا جو عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے تھے ان پر خود دیوار گر پڑی نواز شریف بیماری کا بہانہ ختم کر کے پاکستان واپس آئیں کپتان کا اسمبلیاں توڑنے کا اعلان شہباز سرکار پریشان وزیراعظم نے نون لیگ کی سینئر قیادت کا اجلاس بلا لیا نواز شریف اور مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے فیصلوں پر عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا جائے گا وزیراعظم پنجاب اور سپیکر کے خلاف نون لیگ کا تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ ارکان سے دستخط کرا لیے کپتان کا اسمبلیاں توڑنے کا اعلان عوام کا عمران خان کی کال پر خوشی کا اظہار دبنگ اعلان سے امپورٹڈ حکومت پر دباؤ بڑھے گا بول لیوز سے بات کرتے ہوئے شہریوں نے کہا مہنگائی بے روزگاری نے جینے کا حق چھین لیا ملکی مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں لکی مروت میں دہشت گردوں کا تھانے پر حملہ چار شہید پولس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولس لائن میں ادا شہدہ کو سلامی دی گئی رات دہشت گردوں کے حملے میں چار پولس اہلکار زخمی بھی ہوئے گزشتہ ماہ بھی دہشت گردوں نے پولس موبائل پر حملہ کیا تھا جس سے چھ پولس اہلکار شہید ہوئے تھے کراچی میں ڈاکو راج کو رنگی پانچ نمبر میں مضاہمت پر ڈاکو نے نوجوان اظہر کی جان لے لی باپ اور رہگیر زخمی شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو حلاق قائدہ بعد میں لٹیرو نے خواتین سے پرس چھین لیا گلستان جوہر کے شادی ہال میں ڈاکووں کی لوٹ مار سوراب گوٹ اور نورت ناظمباد میں دو پولس مقابلوں میں تین ڈاکو زخمی گرفتار کر لیا گیا چھینہ گیا سامان اور اسلحہ برامت کراچی ٹیسٹ کا دوسرا روز پہلی اننگز میں انگلینڈ کی بیٹنگ تین وکٹیں گر گئیں پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں تین سو چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئی شائقین کے لیے پارکنگ کا مقام تبدیل کر دیا گیا اب ایکسپو سینٹر کے بجائے غریب نواز فوٹبال گراؤنڈ ڈالبیاں پر پارکنگ کی اجازت ہے اور کیا فرانس اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفع کر پائے گا یا ارجنٹینہ فوٹبال ورلڈ کپ لے جائے گا فیصلہ کنجنگ آج رات آٹھ بجے ہوگی تیسری پوزیشن گمیج کروشیا نے جیت لیا مراکش کو دو ایکس سے شکست دے دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سی ٹیک دے دوں گا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے